میرے عز Strawberry کا شکر اس کے قدوس نام کی تعریف و تمجید عبدالعباد ہوتی رہے اور ہم اسی طرح خدا عمد کے قدموں میں چھکتے رہیں آمین خدا کا شکر ادا کریں آج کے وقت کے لیے خدا باپ نے ایک بار پھر ہمیں بخش دیا کہ ہم اس کے قدموں میں آسکے حاللوئیہ خدا کا شکر ہو اس بے شبہا اور قیمتی وقت کے لیے بے شکیمت وقت کے لیے جو خدا عمد خدا ہمیں اتا کرتا ہے کہ ہم اس کے قدموں میں آسکے اور خداوند ایک نئے دن کی روشنی ہمیں بخش دیتا ہے کیونکہ ہم ان سے اچھے نہیں جو رات کے اندھیروں میں ہی موت کی وادیوں میں سو جاتے ہیں اور صبح دیکھنا ان کو نصیب نہیں ہوتی سو خداوند کا شکر ادا کریں خداوند جو ہمیں پیار کرتا ہے ہمیں سنبھالتا ہے بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے برکتوں سے نواز دیتا ہے اور خاص طور پر ہر روز ہمیں ایک نئی صبح دکھاتا ہے تاکہ ہم اس کی شکر گزاری کر سکیں تو آئیے بڑے شکر گزار دلوں کے ساتھ ایک بار پھر خداوند کے آگے جھکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ خداوند آج میں کیا سکھانا چاہتا ہے میرے ساتھ دیکھئے گا پرانے اہدنامہ میں سے امثال کے کتاب اس کا آٹھویں باب اور اس کی پہلی آیت خلاب خدا میں کچھ اس طرح سے مرکم ہے کیا حکمت پکار نہیں رہی اور فہم آواز بھولن نہیں کر رہا خدا کے پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو آمین خدا کا شکر ہو حکمت کا مطلب جب میں اردو کی ڈکشنری میں دیکھ رہی تھی تو حکمت کا مطلب ہے ہوشیاری دانائی اکل مندی اور دانش مندی یعنی کہ اکل مند ہونا دانش مند ہونا ہوشیار ہونا اور دانائی سے فیصلہ جات کرنا یہ حکمت کہلاتے ہیں اور اگر ہم انگلیش کی ڈکشنری میں دیکھیں تو انگلیش کی لیے جو لفظ آئے وہ وزجم ہے اور وزجم جو ہے اس کا مطلب ہے ایسی ability جس میں ہم سوچ کے ساتھ گہری سوچ کے ساتھ deep thinking کے ساتھ ہم کوئی act کرتے ہیں کوئی کام کرتے ہیں یا ہم کسی چیز کو judge کرتے ہیں true اور right طور پر یعنی کہ سچائی اور صحیح سمد کے ساتھ سچائی کے ساتھ اور راستی کے ساتھ اچھا wisdom اور knowledge دو لفظ ہیں یا دو words ہیں اگر ہم knowledge کا مطلب دیکھیں تو اس کا مطلب ہے علم اور میرے عزیزو علم جو ہے وہ ہم کتابوں سے library سے آج کل google کر کے ہم بہت سارا علم جو ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں ہم بہت ساری چیزوں کو search کر سکتے ہیں ہم research کر سکتے ہیں ہم بہت ساری چیزوں کو اس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں لیکن wisdom wisdom جو ہے وہ ہمیں sir for sir خداوند دے سکتا ہے کیونکہ اس میں حکمت ہے اس میں wisdom ہے اور wisdom کا مطلب جیسے کہ میں نے اب بھی بتایا کہ wisdom ایک ایسی ability ہے جس میں ہم صحیح thinking کے ساتھ act کرتے ہیں کام کرتے ہیں understand کرتے ہیں experience کرتے ہیں تو اگر ہم دیکھیں پدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی دوسری آج تو وہاں پر کچھ اس طرح سے مرکوم ہے اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراو کے اوپر اندھیرہ تھا اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی خدا کی روح جو تھی وہ پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی اور خدا نے کہا روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی آپ نے دیکھا آگے چل کے خیر آپ اس کو پورا دیکھ سکتے ہو کس طرح سے میں نے پچھلے دنوں بھی اس پر پیغام دیا تھا کہ کس طرح خدا نے چھے دنوں میں سب کچھ کمپلیٹ کیا کل کائنات کو مکمل کیا بنایا تو آپ اگلی آیات میں دیکھ سکتے لیکن آج ہم فوکس تھوڑا سا کریں گے حکمت پر تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ ویران ہے سنسان ہے اندھیرہ ہے لیکن خدا خدا نے حکمت کے ساتھ اس نے ہر ایک چیز کو ڈیزائن کیا ہر ایک چیز کی بنیاد ڈالی ہر ایک چیز کو ناپا تولا اور پھر اسے عمل میں لے آیا مطلب اس نے ایکٹ کیا اس نے ایکشن کیا اس نے عمل کیا اور ہر ایک چیز جو ہے وہ وجود میں آتی گئی کیونکہ اگر اسی چیپٹر کی اسی باب کی ہم آٹھ میں باب کی اگر ہم دیکھ لیتے ہیں 22 آیت 23 آیت اس طرح سے میں آگے پڑھوں گی تو یہاں 22 آج سے میں شروع کرتی ہوں خدا من نے انتظام عالم کے شروع میں اپنی قدیم سنتوں سے پہلے مجھے پیدا کیا میں ازل زمین تھی میں اس وقت پیدا ہوئی جب گہرہ نہ تھے جب پانی سے بھرے ہوئے چشمیں بھی نہ تھے میں پہاڑوں کے قائم کیے جانے سے پہلے اور ٹیلوں سے پہلے خلق ہوئی جب کہ اس نے ابھی نہ زمین کو بنایا تھا نہ میدانوں کو نہ زمین کی خاک کی ابتدا تھی جب اس نے آسمان کو قائم کیا میں وہیں تھی جب اس نے سمندر کی سطح پر دائرہ کھینچا جب اس نے اوپر افلا کو استوار کیا اور گہراؤ کے سوتے مضبوط ہو گئے جب اس نے سمندر کی حد ٹھہرائی تاکہ پانی اس کے حکم کو نہ توڑے جب اس نے زمین کی بنیاد کے نشان لگائے اس وقت ماہر کاریگیر کی مانت میں اس کے پاس تھی اور میں ہر روز اس کی خشنودی تھی اور ہمیشہ اس کے حضور شادمان رہتی تھی آمین خدا کا شکر یہ حکمت کی بات ہو رہی ہے آپ آگے پورا اس حوالے کو پڑھیں گے تلاوت کریں گے تو آپ کو بڑی ہی مٹھاس ملے گی اس کلام سے آپ کا دل آپ کی روح خوش ہو جائے گی آپ اس پورے باپ کو آگے پڑھیں پورا کریں اس کو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں اس کو پورا تلاوت کر سکوں چند باتیں اور کر کے میں پھر اس آ رہی ہے کہ میں تو اس وقت بھی تھی جب زمین نے بنی تھی جب خدا من نے کچھ بھی نہیں بنایا تھا تو میں وہاں تھی میں اس کے ساتھ تھی میں اس کی خوش نودی تھی تو میرے عزیزو خدا من نے حکمت سے تو سب کچھ بنایا حکمت سے تو سب کچھ اس نے گیا ایک گہری سوچ ہے خدا من کے اندر اور خدا من خدا گہری سوچ کے ساتھ کام کرتا ہے میں نے جیسے ابھی کہا حکمت کا مطبع ایک گہری سوچ گہری سوچ کے ساتھ خدا من کام کرتا ہے ایک گہرے experience کو لے کر understanding کو لے کر خدا من خدا کام کرتا جیجمنٹ کے ساتھ خدا من کام کرتا ہے کسی بھی بات کو جیج کیے بغیر خدا من کام نہیں کرتا خدا من خدا جب زمین کی بنیاد ڈال رہا تھا ناب تو رہا تھا تو یہ سارا کچھ حکمت سے ہی میرے عزیز و وجود میں آ رہا تھا یہ سب کچھ ایک گہری سوچ سے ہی وجود میں آ رہا تھا کیونکہ خدا من نے جو کچھ سوچا سوچنے کا مطبق اس نے اپنی حکمت سے جو کچھ کرنا چاہا اس نے کیا اور حکمت یعنی کہ یہاں پہ سوچ یہ ہی کہہ رہی ہے کہ میں تو خدا کے ساتھ تھی حکمت خدا کے اندر تھی وہ اس میں خوشنود تھی وہ اس میں راضی تھی اب یہ سمجھے کہ حکمت کوئی الگ سے چیز تھی نہیں حکمت جیسے کہ ہمارے اندر بھی ہوتے ہم بہت ساری ایسے فیصلہ جات ہوتے ہوتے جو حکمت کے ساتھ کرتے ہیں ہم understanding کے ساتھ کرتے ہیں ہم deep ہے اور ہم پھر حکمت سے فیصلہ جات کرتے ہیں بلکل ایسے ہی حکمت جو ہے وہ خدا کے اندر تھی اور اس نے حکمت سے ہی ہر ایک چیز کو ترتیب دیا اور ہر ایک چیز کو کیا سو ہم اپنے آپ کو خدا مند کے تابیداری میں دیں خدا مند کی فرمبرداری کرتے ہوئے خدا مند سے کہیں کہ خدا مند تو آج ہمیں بھی حکمت بخش دیں ہے نا جو خدا مند میں حکمت تھی جو deep سوچ تھی جو گہری سوچ تھی خدا مند آج ہمیں بھی بخش تا کہ ہم true اور right act جو ہے وہ کر سکے تو میرے عزیز آئیے پھر خدا مند کے آگے جھکیں اور خدا مند سے کہیں کہ خدا مند آج یہ سب کچھ ہمیں بخش دے کیونکہ knowledge ہمیں بہت ہے اور ہم حاصل بھی کر لیتے ہیں بہت ساری بکس پڑھ لیتے ہیں بہت ساری colleges کو universities کو بہت ساری libraries وزٹ کر سکتے ہیں google پہ آپ کو آج ہر ایک چیز مل سکتی ہے لیکن حکمت صرف اور صرف ہمارا خدا دے سکتا ہے تو آئیے پھر حکمت سے پیار کریں حکمت کو اپنا دوست بنائیں اسے اپنے اندر لیں تاکہ خدا کی باتیں اور خدا کا کلام ہمارے اندر بسے آمین